اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ صاحب امید آپ صاحب خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے شازیف خان ویلکم ٹو می ولوگ فرینڈز آج میں جا رہا ہوں مارکیٹ برڈ شاپ پہ وہاں سے میں اپنے زور کے لیے لوں گا وہاں پہ دیکھوں گا اکورڈنگ ٹو سیچویشن کہ مجھے کیا چیز پسند آتی ہے تو اس سیچویشن کے مطابق جو مجھے چیز پسند آئے گی وہ میں بائی کروں گا اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا تو چلیے سب سے پہلے فرینڈز چلتے ہیں مارکیٹ برڈ شاپ پہ وہاں پہ دیکھتے ہیں جا کے کہ کیا چیز اویلی بل ہے کون کون سا جو ہے نا پرندہ اویلی بل ہے تو وہ لے کے آتے ہیں تو چلیے میرے ساتھ تو فرینڈز میں ابھی پہنچ رہا ہوں اپنا برڈ شاپ پہ ابھی چلتے ہیں شاپ میں تو آج میں لینے کیلئے آئے ہیں اسٹیلین بارڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے جب میں اپنا کلر پر کروں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بہت ہی جائے پہرے ہیں اسٹیلین بارڈ دیکھ سکتے ہیں موسیقی تو فرنڈز یہ دیکھیں ابھی ہمیں دوسرے پورشن میں جا رہے ہیں یہ دیکھیں بلیک پیجن ماشاءاللہ بہت ہی پیار ہے تو ابھی نیچے اترتے ہیں یہاں سٹیر سے تو آپ کو میں یہ پیرو دکھاتا ہوں اور باقی کے جو برڈز ہیں وہ بھی میں آپ کو اندر جا کے دکھاتا ہوں تو چلیئے میرے ساتھ تو یہ دیکھیں فرنڈز پیرو ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارے ہیں ٹرکیش پڑ کہتے ہیں انہیں دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے ہیں تو فرنڈز یہ ابھی ڈار رہے ہیں مجھ سے دیکھیں کہ میں کیمرہ کلوز کر رہا ہوں تو یہ ڈار رہے ہیں مجھ سے ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو ابھی چلتے ہیں فرنڈز اندر کی طرف اندر والے برڈز میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انہوں نے اندر کون کون سے برڈز رکھے ہیں تو چلیئے میرے ساتھ تو فرنڈز ابھی میں جا رہا ہوں اندر کی طرف آپ کو میں اندر والے برڈز دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں فرنڈز یہ چھوٹے والے کوکٹیل پیرٹس ہیں یہ والے اور یہ اسٹیلین بھی انہوں نے کچھ اندر رکھے ہیں میں پتنی شاہد یہ کچھ خاص ہیں اور یہ دیکھیں فرنڈز پیرو بھی ہے چھوٹی سی چڑیا تو فرنڈز ان بائی کے پاس چھوٹے پنجرے نہیں ہیں تو مجھے بھی صرف پیر ہی چاہیے ایک پیر چاہیے وہ میں لے کے جاؤں گا لیکن اب ان کے پاس پنجرہ نہیں ہے سب سے پہلے میں پنجرہ لینے جاؤں گا دوسری شعب پہ اور پھر ان کے پاس جب میں نے ڈیل کی ہے یہ کیج لے کے آئیں دوسری شعب سے بائی لے کے آئیں خود میں نہیں گیا تو پینڈز علیہ ہم یہ بائی ہمیں نکال کے لیں گے یہاں پہ یہ جو ہے نا یہ وائٹ اور بلیک ڈاٹ اوپر ہی والا یہ نکال لیں اور یہ سامنے جائے یہ بائی صاحب نے فائن سے پکڑ لیا ہے اور یہ گبھی ہم لیں گے بلکل بائی ہے وہ یہ آگے جسے لائچا رہا تھا یہ وائٹ ہے بلکل ہوں کے دنچے ہے میں جاؤ کر انہوں نے دوسری میں سے بھی دیا ہے وہ اوپر والی جو ہے ہاں وہ دے دیں ڈیلی سے دے دیں تو یہ بھی بائی صاحب میدال کریں گے یہ ہم نے تہیرہ اسپیشن اپنے اسکیجن بڈ کنی لیا ہے یہ دکھائی ہے بہت مشکل ہوتا ہے پکر میں ان کو یہ نار ہے دونوں نار ہیں دونوں نار ہیں جو ہم نے گائز بائی بہت دیکھ رہے تھے وہ دونوں نار نگلے ہیں ہم نے چلو مالی تو چلوز کرنے ہیں تو اپنی یہ کون سوال ہے نہیں تو یالو والی دیں یالو والی یہ اس ساتھ بات آیا ہو جائے یہ دیکھیں فرنڈز مارشالہ کو ہم نے دے لیا ہے یہ نارم آ دی ہے تو یہ بھی ہم ان کی چیڑ لے رہے ہیں یہ بہت ہی باریک ہے تو فرنڈز میں لے آئے ہوں اپنے لیے یہ اسٹریلین بارٹس ٹھیک ہے اسٹریلین پیرٹس تو چلی آپ ان کو رکھتے ہیں مینی زو میں اور باقی میں نے اپنے وہ گولڈن جو چوزے ہیں اور وہ جو گنجے والے وہ بھی نکالنے ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو تو چلیے سب سے پہلے ان کو مینی زو میں رکھتے ہیں جو ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے تو چلیے میرے ساتھ تو فرنڈز ہم نے یہ اپنے اسٹریلین بارٹس یہ ماشاءاللہ لاکھے رکھ دی ہیں مینی زو میں دیکھیں ماشاءاللہ دونوں کتنے پیارے لگ رہے ہیں مینی زو میں تو انشاءاللہ ابھی مینی زو کا بھی کام کروں گا تو فرنڈز ابھی ہم اپنے نکالتے ہیں جا کے گولڈن چکس اور وہ جو گنجے والے چکس ہیں وہ نکالتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی لاتے ہیں مینی زو میں رکھتے ہیں کیونکہ ابھی ان کو جائنا فیڈ وغیرہ بھی دینی ہے ابھی چلتے ہیں اپنا گولڈن چکس اور وہ جو گنجے والے ان کو نکالتے ہیں تو چلیے میرے ساتھ تو فرنڈز ابھی ہم یہ آ چکے ہیں اپنے گولڈن چکس نکالتے ہیں تو چلیے تو فرنڈز ان کو میں نے ابھی کارٹن میں رکھا ہوایا چکے ابھی چہنا میں نے منی زو تیار نہیں کیا تو جب تیار ہو جائے اپنے گولڈے کا تو ان کے الگلت کیج بنا کے تو ان میں ان کو رکھوں گا ہم پہنچتا ہے مینی زو اچھو ابھی یہ دیکھنا ہے یہ گنجے والے تو بہت ہی تیز ہیں فرنڈز یہ دیکھیں چلو آجو آجو یہ کیا ہوا ہے چلو 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 باہر آجو ادھر 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 آجو یار دیکھیں دو چوزے ہیں ہمارے مر چکے ہیں امی گاڈ ان کو کیا ہو گیا فرنڈز یہ شاید فرنڈز کمزور تھے یا ہوسکتا ہے یہ بڑے چوزے ہیں ان کو میں کٹھا رکھتا ہوں اس وجہ سے شاید ان کے نیچے آکے دب کے مر گئے ہیں یہ بھی ایک فرنڈز اورنگ والا اور یہ یایلو والا بھی فرینڈ یہ بھی ڈیڈ ہو گیا تو فرینڈز ابھی یہ ہم میں نہیں زوم یا چکے چلو وہ جو ہونا تھا ہو گیا یہ دیکھیں فرینڈز ابھی یہ میرے پاؤں پہ جائے نا یہ دیکھیں اگر چاہو یار چلو سابش ادھر آجو یہ دیکھیں فرینڈز پیچھے 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 باغ رہے ہیں میرے چلو وہ فیڈڈ کھو سابش چلو تو فرینڈز جیسا کہ آپ نے دیکھا میرے دو چکس مر گئے ہیں گورڈن والے تو اب میں ان کو جو ہے نا الگ الگ کار کے رکھوں گا الگ الگ مطلب یہ گنجے بھی الگ رکھوں گا اور گورڈن بھی الگ رکھوں گا تو ابھی یہ کیا سینے یار اس میں بلوڈ بھی ہے بلوڈ کہا سیا ہے یا فرینڈز ایک منتے مجھے چکس چیک کرنے چاہیے تو ایک منتے ادھر ہو تو فرینڈز اس کے اوپر کچھ لگا ہو ہے تو ابھی آئیڈیا نہیں ہے کہ کونسے چک کو جو ہے نا یہ زخم ہے تو چیک کرتے ہیں سب چکس کو ون بائی ون یہ بھی ٹھیک ہے پتہ نہیں اب کونسے چک کو جو ہے نا زخم ہوا ہے لیکن ابھی نظر تو کچھ نہیں آ رہا ہے ایسا ادھر جاؤ یار تو شاید ان میں سے کسی کو ہو کوئی سمجھ نہیں آ رہی یہ بلوڈ آیا کہاں سے ہے یہ والا تو یہ ہمارے مہمان نئے والے سٹیلین بارٹس ماشاءاللہ سے یہ بیٹھے ہوئے تو ابھی فرینڈز ہیں ان کو میں فرینڈز ابھی اندر رکھوں گا مطلب ابھی تھوڑا موسم تھنڈ ہے تو ان کو اندر بھی کور کروں گا تاکہ یہ ان کو تھنڈ نہ لگے نا تو یہ تھا فرینڈز آج کا میرا ویلوگ ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ